شماری کوریا کے سربراہ کنگ جونگ اون نے ہمسایہ بلک جنوبی کوریا کے شہری کے قتل پر معافی مانگ لی یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کے کسی واقع پر ان کی طرف سے ذاتی طور پر معذرت کی گئی ہو جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شماری کوریا کے سربراہ کنگ جونگ اون نے سرحدی فورسز کے ہاتھوں جنوبی کوریا کے شہری کی حلاقت پر تحریری معذرت کی جنوبی کوریا کے مطابق انہوں نے اس واقعے پر معافی نامہ بھیجا جس میں جنوبی کوریا اس شخص کی حلاقت کے واقعے کو غیر متوقع اور رسوہ کن قرار دیا ہے جنوبی کوریا کے صدارتی آفیس کے بیان کے مطابق کنگ جونگ اون نے جنوبی کوریا کے اپنے ہاں منصب مون جی ان سے کہا کہ یہ خوفناک واقعہ پیش ہی نہیں آنا شاہیئے تھا یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کے کسی واقع پر کنگ جونگ اون کی طرف سے ذاتی طور پر معذرت کی گئی ہو جنوبی کوریا کے مطابق ان کا 47 سالہ شہری شمالی کوریا کے پانیوں میں تیرتا پایا گیا تھا جس کے بعد شمالی کوریا کے فوجیوں نے ان کو گولیاں مار کر حلاق کر دیا اور اس کی لاش کو آگ لگا دی دونوں ممالک کے درمیان صحت پر سکھ سیکیورٹی کا حسار ہے اور ایک دہائی کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ شمالی کوریا کی افواج نے جنوبی کوریا کے کسی شہری کو مارا ہو